آج کا ویڈیو بہت مہت اپنے ہونے والا ہے اگر آپ پی ایم کسان سو ماننے دیوزانہ کے علاہ بھارتے کسان ہیں اور آپ کو جو پچھلے کس تمیلی ہے پی ایم کسانیو جنہ کی دو ہزار روپے کی وہ جس بینک میں آپ کو پیسہ ملا ہے اس بینک کو آپ کو بدلنا چاہتے ہیں یعنی کسی دوسرے بینک میں پیسہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ گھر ویٹھے اپنے موبائل سے کس پرکار کر سکتے ہیں ماتر پانچ منٹ کے اندر جن کسانوں میں آپ کو سرحل طریقہ بتاؤں گا پی ایم کسانیو جنہ کا بینک اکاؤنٹ آپ ماتر پانچ منٹ کے اندر بدل سکتے ہیں پروسس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چیل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہاں پر آپ کو پی ایم کسانیو جنہ سے ریلٹیڈ پوری جانگاری دی جاتی ہے تو کسان پر سب سے پہلے میں پی ایم کسان کے پورٹل پر آ چکا ہوں اس کا لنک دیسکرائب میں دے دوں گا یہاں پر آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے میں بینیفیسری اسٹیٹس دکھا دیتا ہوں اس کسان کا جس کا پی ایم کسانیو جنہ کا بینک اکاؤنٹ ہمیں بدلنا ہے تو یہاں پر کسان کا سب سے پہلے آپ کو آدار نمبر ڈالنا ہوگا اس طرح سے آپ کے سامنے بینیفیسری اسٹیٹس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر اگر آپ کو جو بھی بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ملا ہے جیسا کہ اس کسان کو نو کس تو تک پیسہ ملا تھا برودہ راجتان سیترے گرامن بینک میں اور اس کی جو دس سویں کس تائی ہے وہ بینک کو برودہ میں آئی ہے اگر آپ کو یہ ہے بینک واپس اس بینک میں بدلنا ہے یا پھر آپ نے یہ ہے جو بینک میں پیسہ لے رہتے پہلے اب اس بینک میں پیسہ لیا ہے تو وہ کیسے لیا ہے کہ اس طرح سے آپ نے بینک اکاؤنٹ چینج گیا یا پھر آپ ابھی چینج کرنا چاہتے ہیں واپس اس بینک میں پیسہ لینا چاہتے ہیں پی ام کسانیو جنہ کا اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ آئی سٹیپ ساری جان کر ہی بتا دیتا ہوں اگر آپ کو بھی پی ام کسانیو جنہ کا پیسہ ایسی پر کار مل رہا ہے اور آپ کا بھی دو ہزار پے کسی دوسرے بینک میں آپ لینا چاہتے ہیں بینک اکاؤنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کہ اس کسان بھائی کو دس کسٹیں جو میلی ہے اب اس گیار میں کسٹ کو یہ لینا چاہتا ہے تو یہ کسی دوسرے بینک میں لینا چاہتا ہے اب میں آپ کو بتا دو بینک اکاؤنٹ چینج کرنے سے پہلے بینک اکاؤنٹ چینج آپ کس پر کار کر سکتے ہیں وہ جان لیجئے بینک اکاؤنٹ چینج کس پر کار کر سکتے ہیں اس کا ہم آپ کو شدہ سے بتا دو پیم کسانو جنہ میں اب بینک اکاؤنٹ چینج کرنا بہت ہی سرل ہو گیا ہے کسانوں کا پیمنٹ موڈ آدھار ہو چکا ہے آدھار ہونے کی وجہ سے کسانوں کا پیسہ آدھار بیس پر آ رہا ہے یعنی آدھار کے ساتھ جو بھی بینک اکاؤنٹ جڑا ہوا ہے جو بھی بینک اکاؤنٹ لنک ہے اس میں اگر آپ کا پیسہ آ رہا ہے تو آپ آسانے سے گھر بیٹھے ہی چینج کر سکتے ہیں یا پھر آپ بینک برانچ میں جا کر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ کسانوں کے لئے بہت بڑی سویدہ بہت بڑا بدلاؤ پیمنک سانیوزنہ کی طرف سے کیا گیا ہے اب سبی کسانوں کا پیسہ آدھار بیس پر دیا جا رہا ہے آپ کے آدھار میں جو بھی بینک اکاؤنٹ لنک ہے اس کو چینج کر لیجی اور آپ کا پیمنک سان کا بھی اکاؤنٹ چینج ہو جائے گا تو اس کے لئے کسان کو اگر موبائل سے کرنا چاہتا ہے تو پیٹیم پیمنٹس بینک آپسن ملتا ہے جس میں آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے پیٹیم پیمنٹس بینک ایپ کے مادیم سے چینج کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی دوسرے بینک کا یوز کرتے ہیں تو اس کا جو افیشل ایپ اگر آپ اپنی موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہیں اور ٹرانجیکشن کرتے ہیں موبائل ایپ چلانا آتا ہے تو آپ موبائل ایپ کے مادیم سے بھی گھر بیٹھے چینج کر سکتے ہیں یا پھر میں آپ کو بتا دو اگر آپ بینک چینج کرنا چاہتے ہیں آدھار کارڈ میں جو بھی بینک اکاؤنٹ لنک ہے تو آپ مہتر پانچ منٹ کا سمیں نکال کر آپ اپنے بینک میں جا کر ایک چھوٹا سا فورم دینا ہوگا جو فورم بینک کے ادھکاری آپ کو دیں گے اور آپ کو ایک آدھار کارڈ کی کوپی دینی ہوگی اور آپ آسانے سے مہتر پانچ منٹ کے اندر بینک بینک اکاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں آدھار کارڈ کے اندر اور اس میں آپ کو بینک اکاؤنٹ چینج ہونے کا جو سمیں ہے وہ لگ بگ آپ کو چوئیس سی اٹھاریس گھنٹے کا دیا جائے گا آپ کو مہتر پانچ منٹ کا کام کرنا ہے پھر آپ کا چوئیس سی اٹھاریس گھنٹے کے اندر آپ کو بینک اکاؤنٹ چینج ہو جائے گا اور پیم کسانیوزنہ میں آگے کے جتنے بھی کس تے ملے گی وہ آپ کو اس آپ نے جو بھی بینک اکاؤنٹ چینج کیا ہے اسی میں آپ کا پیس آئے گا تو کسان بھائیوں اگر آپ اونلائن مادیم سے چینج کرنا چاہتے ہیں بینک برانچ نہیں جانا چاہتے ہیں تو اونلائن مادیم کے لئے آپ کو پیٹی ایم پیمنٹس بینک ایک ایسا بینک ملتا ہے جس میں آپ اونلائن چینج کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ کی جو بھی بینک آپ یوز کرتے ہیں اس کا اوفیشل جو ایپ ہوتا ہے جسے کی بینک وہ بڑھو دا ہو گیا ایس بی ہو گیا چین کا جو اوفیشل موبائل ہے پیسے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھتے ہیں تو آپ ان کے اندر بھی آپ کو ایک option مل جا ڈی بی ٹی چینج کرنے کا تو وہاں پر بھی آپ ڈی بی ٹی چینج کر سکتے ہیں یعنی آدھار کارڈ کے ساتھ لنک بینک اکاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا ویڈی کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے